السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں سربودہ کے ایک نوائی گاؤں میں اور یہاں پہ ہم موجود ہیں اس ٹائم تربوز کی فصل کے اندر اسے پنجابی میں واریاں بھی کہتے ہیں تربوز اسے پنجابی میں کالک بھی کہتے ہیں بہت ہی پسندیدہ اور فیورٹ جو ہے خاص طور پر دہاتوں میں گرمیوں میں یہ بڑا اچھا پھل سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ایسی زبردست نعمت ہے جو درختوں کی بجائے زمین کے اوپر اگتا ہے یعنی اس کی کھیتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور اس کے ذریعے یہ اگتا ہے ابھی ہم اس سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے مالی اور خوالی جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس کا کیا پروسس ہوتا ہے آپ شہروں میں یہاں ہم جاتے ہیں خریدتے ہیں مختلف جگہ پہ فال فروٹ والے کے پاس بھی پڑی ہوتی ہے مختلف سٹاک لگے ہوتے ہیں خاص طور پر یہی سیزن چل رہا ہوتا ہے عید عید سے پہلے رمضان رمضان کے بعد یہ سیزن ہوتا ہے جہاں پہ یہ اچھا خاصا فل چل رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے تو ہیں یہ موجود ہوتا ہے لیکن یہ فل آتا کہاں سے ہے کیا اس کے کوئی درخت ہوتے ہیں کیا اس کی کوئی زمین میں کھیتیاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ فصل ہوتی ہے کس طرح سے یہ پروسس ہوتا ہے تو اس کی رکھوالی اور مالی جو دیکھوال کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آئیے بھائی ذرا بتائیے ہمیں کہ یہ کب آپ اس کو لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں زمین کے اندر اور پھر کہ کتنے عرصے کے اندر یہ ایک پورا فل بن کے آپ کو ایک آؤٹ پورٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی صورت آپ کا رزق بنتا ہے اور لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے اس کو خواتے ہیں تو ذرا بتائیے گا اس بارے میں تکریباً تکریباً مارای دی پندرہ وی کو تربوز تیار ہو جانا ساتھ اچھا یہ ابھی بتا رہے تھے کہ ایاروہ مہینہ اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے جو لگاتے ہیں اوپر شاپر دیتے ہیں اور بڑی ایک حفاظت سے بڑا ایک سموت ایستا ایستا طریقہ کار ہوتا ہے پھر مینت ہوتی ہے پانی لگایا جاتا ہے خوادے لگائی جاتی ہیں حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے اس کی کمپلیں یہ پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ابھی نا جس فصل میں ہم کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے تربوز بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے بھی تو یہ جیسے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے یہاں پہ یہ فصل لگی ہوئی ہے اور یہ ان بیلوں کی اوپر یہ تربوز پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں اب یہ اسے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کھانے کے لائک ہے ابھی اسی طرح یہ بھی پڑا ہوئے ہے بڑا ہے اس کا یعنی کھیتی کے اندر ہی یہ سارا سمان اس طرح یہ دیکھیں آگے اس طرح دکھاتے جائیں یہ اس طرح دیکھیں تو یہ ایک بڑا زبرداست یعنی میں نے پہلو دکھانے کا یہ تھا کہ یہ تربوز کی فصل ہے جو آپ کھاتے ہیں تو پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہا ہوں ہم کھا تو لیتے ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مختلف نیمتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں عام ہو گیا مالٹا ہو گیا ہر چیز لیکن اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے میں یہ فصل دکھانے کے ساتھ آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا تھا وہ میسے یہ تھا کہ دیکھیں جیسے یہ فصل ہے انسان میند کرتا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ پاتا ہے آؤپوٹ پاتا ہے اس فصل کی صورت میں اب یہ بیچیں گے ان کو پیسے ملیں گے جو انہوں نے خرچہ کیا اس میں سے ان کا ریزگ آئے گا تو ہر چیز جو بھی زندگی میں آپ میند کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں زندگی کی کسی شعبے میں ہیں آپ کوئی بھی آپ کی کوشش ہے کوئی آپ کا مقصد ہے جس طرح یہ فصل ہے اس کا ایک پروسس تھا انہوں نے بیج لگایا اس کے بعد پانی دیا کھا دیں لگیں اس کے بعد جا کے فصل ہوئی آج انہیں فصل کی صورت میں یہ ان کا پھل میر رہا ہے جو تربوز کی صورت مارکیٹ میں یہ سیل کریں گے تو زندگی میں یاد رکھیں اگر آپ بھی کسی بھی فیز پہ کسی بھی مقصد پہ میند کوشش سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسس ہے سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فیز جتنی آپ سٹرگل کرتے ہیں اتنی زندگی کی اس مقام تک پہنچتے ہیں تو انہیں تربوز کی جو فصل ہے اسی سے اپنی زندگی کو اوپر اپلائی کر لیں کہ یہ بھی ایک فصل تھی ایک بیج تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا صلح ایک تربوز کی صورت میں دیا اور اس کے ذریعے یہ رزق کمار رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں تو اسی طرح انسان کی زندگی کہ جس شعبے میں بھی انسان سٹرگل کر رہے ہیں چاہے کوئی سٹوڈنٹ ہیں چاہے کوئی اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں جوب کے حوالے سے اپنے پروفیشن کے حوالے سے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع یا رائے گاہ نہیں کرتا آپ محنت جاری رکھیں کہ ایک دن انشاءاللہ آپ کو اس کا صلح ضرور ملے گا تو آج اس دکھانے کا مقصد سارا یہی تھا آپ کے ساتھ بہت شکریہ تینکی سو مچ